آپ دیکھ رہے ہیں The Wireless NetHawk اور میں ہوں جعفر فرید اس وقت میں زلہ کٹھوا تحصیل بنی کے دور دراز علاقے سرطل میں موجود ہوں ناظرین ہمارے اس زلہ کٹھوا کے تحصیل بنی کے بیستر علاقوں میں پچھلے بارہ دنوں سے ایک فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے یہ فلم کی شوٹنگ سجاد اقبال خان جو کہ اس فلم کے ڈائریکٹر ہیں ان کی سرپرستی میں چل رہی ہے ہمارے ساتھ اس وقت بات چیت کرنے کے لئے سجاد اقبال خان موجود ہیں ان سے جانے گے اس فلم کی ساری جانکاری سر سب سے پہلے آپ کا ہمارے چینل The Wireless NetHawk میں بہت بہت استقبال ہے بہت بہت شکریہ آپ اس فلم کو لے کر کیا کہنا چاہو گے کہ یہ فلم کب سے بن رہی ہے اس فلم کا نام کیا اور کب یہ منظریں عام پر آئے گی ہم تقریباً کچھ بارہ تیرہ دن سے بنی میں شوٹ کر رہے ہیں بنی میں چاندل بنی کا جو مین ایریا ہے وہاں پہ اور کچھ نیربائی ایریاں تو بیسیکل یہ فلم ہے آمی بیسٹ ایک ٹرو ایونٹ پہ کہانی ہے جس کو ابھی فلال رویل نہیں کر سکتے اور ایک 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 شکریہ ہے اور ایک آپریشن کی سٹوری ہے جس کا ٹائٹل ہے آپریشن بہارات اور ہمارے ساتھ اس فلم ہے ہیتین تیجوانی میر سربر سبکشا گور ستیکا منان جی امیت انتل چتانیا راج راہل پٹیل اور کئی سارے ایکٹرز اور سنجیف سچدیو شریفاستو اور ہمارے یہاں کے لوکل ایکٹرز بھی اس میں شامل ہے جس میں صدام افتاف خان جو کے لائن پروڈیوچر ہیں اس فلم کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ ایکٹ بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے ہمارے نوجوان جو ہیں بنی کے وہ اس فلم میں حصہ لے رہے ہیں اور آج ہم ہیں سرتل میں اور ہمیں سرتل اس بار صرف ایک ہی دن کا شوٹ ہے اور ہم ایک سیکوینس کریں گے اوپر کچھ فورسٹ ایریاز میں باقی اس فلم کو آگست میں ہی ریلیس کر دیا جائے گا ہم تھوڑا اس پہ فاسٹ ورک کر رہے ہیں اور تقریباً کچھ دو تین مہینے میں اوٹی ٹی پہ بھی آ جائے گی اس کے علاوہ آپ کہاں کہاں اس فلم کی شوٹنگ کرنے جا رہے ہیں بنی کے علاوہ کن کن علاقوں میں نہیں یہ پوری فلم جو ہے یہیں شوٹ ہو رہی ہے کیونکہ ایک آپریشن کی کہانی ہے جس میں زیادہ لوکیشنز نہیں ہیں لیکن اس کا ہو سکتا ہے پیچ بک کچھ ممبئی میں نکلے جو ہم سٹوڈیوز میں کرتے ہیں آدھروائیز یہ پوری ہنڈر پرسنٹ یہیں پہ شوٹ ہو رہی ہے آپ اس علاقے کو ایکسپلور کرنے کی کتنی مہنت کر رہے ہیں میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں یہ میری آئی تینک فورتھ پروجیکٹ ہے یہاں پہ صرف بنی بنی ایریہ میں میں نے بھدرواہ میں بھی ایک پروجیکٹ کیا اس کے علاوہ میں شنگر بھی ابھی پچھلے کچھ کرونا کے بعد کوویڈ کے بعد ہم لوگ شنگر میں بہت ساری شوٹس کی ہیں تو میری کوشش ہے کہ جی ان کے کو ہم اچھے سے ایکسپلور کریں گے تاکہ یہاں کا ٹوریزم بڑھے سپیشلی یہاں کے جو لوکلز ہیں وہ لوگ آرٹ کی طرف تھوڑا دھیان دیں آپ یہاں کے لوکل ہیں آپ کو کیا لگتا ہے سرطل میں کیا کیا مشکلات ہیں سرطل میں آپ پچھلے دن سے ہیں تو کتنی مشکلات آپ کو آئی سرطل میں سب سے پہلے تو روڈ تو چلو بن جائے گا تھوڑا قریب ہی ہے اور آنے میں کوئی زیادہ دکھت نہیں ہوئی لیکن یہاں پہ نیٹ وک کا ایشو ہے کیونکہ اگر کوئی بھی ٹوریسٹ یا پھر ہماری طرح کوئی بولیوڈ سے یہاں پہ شوٹ کرنے آتا ہے تو نیٹ وک کا ہونا بڑا ضروری ہے بہت سی ایکٹیوٹیز رہتی ہیں آن لائن ہمیں بہت ساری چیزیں بوم بھی بھیجنے ہوتی ہیں آن لائن تو وہ نہیں ہوتا تو وہ تھوڑی دکھت ہے so I request the management concern to this department جو تلکوم سے ریلیٹڈ ہیں ان لوگ سے ریقویسٹ ہے کہ وہ لوگ توٹ آور لگوا ہے it's not tough بہت پاس ہے یہ I think لبانگ سے اوپر تک نیٹ وک ہے تو یہاں بھی ہونا چاہیے سر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بہت ساری فلم ہیں جو وہ کشمیر میں شوٹ ہوتی ہیں کیا وہ فلمیں یہاں شوٹ ہو سکتی ہیں سرطل میں 100% ہو سکتی ہیں یہ untouched locations ہیں اور یہاں پہ disturbance کم ہیں جیسے جیسے tourism بڑھے گا تو پھر shoots کو اس طرح سے organize کیا جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں بہت کچھ ہے bunny area اپنے آپ میں ایک بہت خوبصورت area ہے اب تو hotels ہیں properties ہیں ہر چیز ہے تو definitely کشمیر اور یہاں کوئی زیادہ فرق ہے نہیں تو shooting یہ bollywoodیاں ڈلی والوں کو سب سے پاس یہی پڑے گا پنجاب industry کو سب سے پاس یہی پڑے گا تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں زیادہ اچھا ہے سر بہت بہت شکریہ آپ سے بات چیت کرنے کے لئے یہ تھے ہمارے ساتھ سجاد اقبال خان جو کہ bunny کے یہاں کے مقامی ایک ڈائریکٹر ہیں فلموں کے فلم بناتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا اس فلم کو لے کر اگست میں فلم آ رہی ہے سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ اس فلم کو دیکھیں